بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبد الرحمن ناظرین گلگت بلدستان سے انتہائی افسوسناک خبریں سامنے آرہی ہیں اور انتہائی تشویشناک بھی ہم نے ایک مہینہ پہلے دیکھا کہ سواد سے یہ خبریں سامنے آرہی تھی کہ طالبان واپس آرہے ہیں اسی طریقے کی خبریں ہم کل سے گلگت بلدستان سے سن رہے ہیں دیکھنے ہیں سوشل میڈیا اور مینسٹری میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ گلگت بلدستان کے وزیر عبیداللہ بیگ کو اگواہ کر لیا گیا ہے جو اب تک تفصیل سامنے آئی ہے ان کے مطابق عبداللہ بیگ اسلام آباد سے گلگت آتے ہوئے بابوزر ٹاک پر ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی گاڑی ٹھیک ہونے کے بعد جب نیچے آنے تک شام ہو گئی جس کے بعد وہ جلد تھانے کے قریب پہنچے تو وہاں پر روڈ بلوک تھا جس کے بعد ڈیٹ سے دو سو لوگوں نے عبیداللہ بیگ کو روک لیا اور ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں پر لے جا کر ان کے سامنے انہوں نے ڈیمانڈز رکھی اور دو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ان کو دس روز کی ڈیڈ لائن دی گئی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب رہا تو کر دیا گیا ہے لیکن یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ گلگت بلتستان میں طالبان کیسے واپس آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو مذاکرات تھے عبیداللہ بیگ کے یہ کوئی ایک دو گھنٹے میں ختم نہیں ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیڑ دو سو لوگ تھے یہ طالبان کے لوگ تھے اور آٹھ گھنٹے تک طویل مذاکرات کے بعد ان کو رہائی دی گئی ہے ان کو یرگمال بنا لیا گیا تھا آپ سوچئے کہ اگر ایک علاقے کا وزیر جو ہے اس کو اس طریقے سے یرگمال بنایا جا سکتا ہے تو وہاں پر رہنے والے جو عام لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا کیا ان کو نہیں پکڑا جا سکتا اگر یہ ڈیڑ دو سو لوگ طالبان کے لوگ ہیں اور وہ ایک وزیر کو گرفتار کر رہے ہیں یرگمال بنا رہے ہیں اقواہ کر رہے ہیں اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دو لاپتہ جو افراد ہیں ان کی بازیابی ہم نے کروانی ہے تو وہ کون دو لاپتہ افراد ہو سکتے ہیں وہ دہشہ گرد بھی ہو سکتے ہیں وہ ٹارگٹ کلرز بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ نے ڈیمانڈز پوری کرنی ہے تو پھر تو میرا نکھیال پاکستان کے اندر کوئی بھی محفوظ ہے کال کو کوئی کسی کو بھی کال کو وزیر آزم کو یرگمال بنا لیں گے تو یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے جس کے اوپر میں نے اب تک یہ نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا تو ہم امید کرتے ہیں کہ سوالے سے حکومتی صدح کی اوپر کوئی موقف آئے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ایکچولی میں وہاں پر کیا صورتحال ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو کہ گلگت کی طرف جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو ان لوگوں میں خاص طور پر تشویش پائی جاتی ہے ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجاد دیجئے اللہ حافظ